سپریم کورٹ میں کوویڈ نائنٹین کے وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر از خود نوٹ کے معاملے میں سنوائی منگل تک کے لیے ملتبی کر دی گئی ساتھی عدالت نے سینر ایڈوکیٹ حریش سالوے کو انصاف دوست کے ذمہ دار سے فارغ کر دیا مسٹر سالوے نے معاملے کی سنوائی کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے جسٹس ایل ناگشور راؤ اور جسٹس ایس رویندر کی بینج سے درخواست کی انصاف دوست کے ذمہ دار سے انہیں فارغ کر دیا مسٹر سالوے کا یہ اخدام کچھ سینر اکلا کی جانب سے ان کی تنقید کیے جانے کے بات ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس الزام کے سائے میں سنائے جائے کہ چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ دوستی ہونے کے ناتے ہی میری تخروری انصاف دوست کے طور پر ہوئی ہے اس معاملے میں سینر اکلا کے شارع بیانوں کے سلسلے میں جسٹس بوبڑے نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ان اکلا نے مسٹر سالوے کو انصاف دوست بنائے جانے کی تنقید کی تھی بینج نے کہا کہ مسٹر سالوے کو انصاف دوست کے ذمہ داری سے فارغ کیا جاتا ہے اور اس معاملے کی سماعت بند کی جاتی ہے اب اس معاملے کی سنوائی منگل کے روز ہوگی سنوائی کے دوران عدالت نے کہا کہ اس کا ارادہ ہائی کورٹ سے مخدمات واپس لینا نہیں ہے لہٰذا تنقیدوں کی ضرورت نہیں تھی جسٹس بوبڑے نے اپنے دفتر کے آخرے دن کہا کہ ہم سینر اکلا کے بیان پڑھ کر جو خوش نہیں ہیں لیکن ہر شخص کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے غور طلب ہے کہ عدالت کا گزشتہ روز سنوائی کرتے ہوئے مرکز حکومت کو نوٹی جاری کی تھی عدالت نے کرونا کے پیش نظر اکسیجن اور دوا کی سپلائی ٹیکے کاری کی پولیسی اور لاؤکڈان لگانے کی لیاستی حکومتوں کے حقوق کے معاملے میں از خود نوٹ لیا ہے